رجب کے مہینے میں پڑھی جانے والی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکلہائی ہے آقا علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پھلتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت ادا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تو جب ہم رجب کا چاند دیکھیں تو پھر ہمیں اس دعا کی کسرت کرنا چاہیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور یہ رجب کا مہینہ جو ہے نا یہ متبرک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے چار مہینے جو اللہ تعالیٰ نے متبرک بنائی ہیں بارہ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں لیکن ان میں سے چار مہینے جو ہے نا وہ قرآن میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ان چار مہینوں میں سے جیسے رمضان کا مہینہ ہو گیا اور محرم کا مہینہ ہو گیا اسی طرح سے جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی بڑا متبرک مہینہ ہے چار مہینوں میں اس کا شمار ہے تو رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزوں کا نہ رکھنا اور رکھنا دونوں ثابت ہے تو اس میں جو بھی ہم عبادات اور نوافل اور ذکر و اذکار رجب کے مہینے میں کرتے ہیں تو اس کی فضیلت عام دنوں کے مقابل بہت جاتی ہے کیونکہ یہ متبرک مہینہ ہے اسی طرح سے اس میں روزے رکھنے پر بھی بڑا جرو سواب ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو بہت بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو یہ چار متبرک مہینے ہیں جن کی حرمت والے مہینوں میں گنتی ہے تو یہ حرمت والا مہینہ ہے تو ان مہینوں میں چار مہینوں میں جب کوئی بندہ ذکر و اذکار اور اچھے کام کرتا ہے تو اسے پھر بارہوں مہینے میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو جس طرح سے اس میں نیکیاں اور سواب زیادہ ہیں اس لیے کہ یہ متبرک مہینہ ہیں اسی طرح سے اس میں گناہ کی سختی اور شدت بھی بہت زیادہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر جو گناہ بھی اس پر بہت زیادہ چڑھے گا بہت زیادہ وہ شخص گناہگار بھی ہوگا کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اب اس مہینے میں اگر کوئی بندہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کو جیسے فضیلت زیادہ ہے اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ان میں گناہ کے کام کر رہا ہے تو اس میں اس کا نقصان اور گناہگار بھی وہ بندہ بہت زیادہ ہوگا تو اس لئے جب ہم نے رجب کا چاند دیکھا تو ہم کو یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہ مبارک لینا فی رجب و شابان و بلگنا رمضان کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لئے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا میں رمضان تک پہنچا تو اس دعا کو آپ لوگ ضرور پڑھیں اور اپنی عبادات میں نیکیوں میں رمضان کا استقبال کریں رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آپ نیکیوں میں اضافہ کر لیں اپنے جو کام کرتے ہیں آمال ہیں وظائف ہیں نمازیں ہیں نوافل ہیں قرآن کی تلاوت ان کو زیادہ کر لیں تاکہ یہ ہمارا رمضان کا استقبال ہو سکے ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ مدرسہ منحج الحسین آغازیہ مداریہ مکنپو شریف میں جو قائم ہے چل لائے تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں جو بیرونی بچے ہیں وہ وہی رہتے ہیں وہی کھاتے ہیں وہی پیتے ہیں جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہوسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہے جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اسات عزا کے وہاں پر رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے جو اللہ نے مجھ سے کام لیا میں نے خود کام کیا اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے یہ جو مشن ہے یہ کمپلیٹ ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کا سلاح ہم کو عطا فرمائے